ہلو گائز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل گائز آج ہم بات کرنے والے ہیں سجما گرانڈ بیگ اپ ڈیٹ کے بارے میں سجما گرانڈ میں جو چالیس پرسن لڑکے ریجائٹ کیے جا رہے ہیں اس کا مہن ریزن ہے ڈاکومنٹ سجما گرانڈ میں کان کان سے ڈاکومنٹ چاہیے یہ ویڈیو ان کین ڈیٹ کے لیے امپارٹنڈ ہونے والی ہے جو سجما گرانڈ میں بڑتی دیکھنے والے ہیں ویڈیو شروع چینل تک دیکھیں ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے چینل پر پہلی بار ویزٹ کر رہے ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ سے میس نہ ہو تو میں نے ویڈیو کے ڈسکریبشن میں ایک لنک ڈالا ہے اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں تو اب بات کرتے ہیں ڈاکومنٹ کی کان کان سے ڈاکومنٹ چاہیے آپ کے بعد سکول کریکٹر سائٹف ٹیک ہونا چاہیے جہاں سے آپ نے ٹینت پاس کی ہے اگر آپ کالج میں سٹیڈی کر رہے ہو تو آپ کے پاس سکول کا ہی کریکٹر سائٹف ٹیک بنانا پڑے گا اس کے بعد پولیس سٹیشن کریکٹر سائٹف ٹیک ہونا چاہیے اور ساتھ میں سرپینچ کریکٹر سائٹف ٹیک ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں کاسٹ اور آنمیرٹ سائٹف ٹیک کی تو کاسٹ سائٹف ٹیک آپ کو تصیل سے بنوانا پڑے گا اور ساتھ میں سرپینچ کا بھی بنانا پڑے گا یہ دو آپ کے پاس کارس سائٹیف ٹیک ہونے چاہیے اور انمیرڈ کی بات کریں تو انمیرڈ آپ کو تصیل سے بھی بنانا پڑے گا اور سرپینچ سے بھی بنانے پڑے گا یہ بھی آپ کے پاس دو سائٹیف ٹیک ہونے چاہیے اور اس کے پاس کوویڈ نائنٹین رپورٹ ہونی چاہیے اٹھتالیس گھنٹے کے اندر اندر اور نو ریس سائٹیف ٹیک اور اس کے بعد کوڑ سے ایفے ڈیوٹ اور تینس پاسک مارشیٹ چاہئے اور ساتھ میں ڈپلم آ چاہئے اگر آپ نے تینس بےس پہ اپلیکیسن لگائی ہے تو آپ کے پاس تینس کی مارشیٹ ہونی چاہئے اگر آپ نے تول کے لسے بسہ گئی ہے تو آپ کے پاس تینس دنو ہونا چاہئے تو اس کے بعد دائمی سیل سائٹیفٹی ایک ہونا چاہئے ادھار کارڈ ہونی چاہئے اور پندرہ خوٹو چاہئے تو گائز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دو کمنٹ کر دو اور فرینس کے ساتھ شیئر کر دو